سکھر کے علاقے بچل شامیانی کی مکین جتوئی برادری کے افراد نے پروٹ پر قبضہ کر کے برادری کے نوجوان جوان جتوئی کو قتل رچے افراد کو گھولیاں مارکہ شدید زخمی کرنے والے عمل میں ملوث جوابداروں میں لینڈ مافیا راو شاکر غفار راجپود مہیر جتوئی عیسیٰ ملک ایوب سلیرو پناہ لبانو دیگر کی عدم گرفتاری کے خلاف سکھر پریس کلپ کے سامنے گزشتہ نو ماہ سے کیجانے والاحتجاج کے باوجود انصاف نہ ملنے پر احتجاجی بھوکر تعلی کے ایم ایک سو اکتالیس میں روز بھی جاری رکھا بھوکر تعلی کے میں موجود محمد جتوئی برادری کے موززین دلمراج جتوئی محمد ایدن جتوئی آسین جتوئی حماد اللہ جتوئی شاہن آواز جتوئی حسن جتوئی شہزاد جتوئی فیض اللہ و دیگر کر رہے ہیں اس موقع میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ نو ماہ گزر چکے انصاف کے لیے دربدر ہیں لیکن اب تک پولیس قتل میں ملویس جوابداروں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے جبکہ موزز عدالت نے ملویس افراد کی گرفتاری کے وارن بھی جاری کر رکھے ہیں لیکن پولیس قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی ملزمان سرعام پولیس پروٹوکول میں گوم رہے ہیں اور ہمیں کیس سے دسپدار ہونے کے لیے سنگین نتائج کی دھمکیا دی جا رہی ہیں مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ باثر بلڈر راو شاکر نے پلاتوں پر قبضہ کر کے مکینوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں لیکن اس کے خلاف شکایت کے باوجود کوئی کاروائے عمل میں نہیں لائی جا رہی مظاہرین نے آئی جی سنگ پولیس ڈی جی رینجز آرمی چیف جسٹس آف سپریم پاکستان سمیت دیگر بالا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعی نوٹس لیتے ہوئے ہمیں انصاف اور تحفظ فرام کیا جائے